ہلو گائز ویلکم ٹو کونٹ سٹڈی اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ہم آپ کو ڈیلی ویڈیوز پروائیڈ کر رہے ہیں آنے والے اقزام سے ریلیٹڈ تو گائز آج کے لیکچر میں ہم کریں گے لسی ایم کا پارٹ 3 اور اس میں ہم کریں گے پریوییس یئر کوششن جو پوچھے گئے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ اقزام میں اس سے پہلے میں نے دو پارٹس کروائے ہیں لسی ایم کے بیسک سے اور ریمنڈر تھیورم بھی کروائی ہیں تو آپ انہیں دیکھئے آپ کے لئے کافی حلفل ہوگا جو ابھی کلاس فورٹس ریکروٹمنٹ آئی ہے جمہو اور کشمیر کی اس کے لئے سٹارٹ کرتے ہیں یہ پریویس ویڈیو میں میں نے کوششن دیا تھا آپ کو اس کا لسی ایم فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے تو ہمارے پاس تین ٹرم سی x2 plus 2x minus 8 x3 minus 4x2 plus 4x اور x2 plus 4x تو لسی ایم میں ہم کیا کرتے ہیں لسی ایم ہم فیکٹرز نکالتے ہیں تو ہم نے کیا کہ یہ یہاں پہ بیسک فیکٹرز نکالے اس کے فیکٹر کس میتھل سے فیکٹرائزیشن سے تو فیکٹرائزیشن میں ہم کیا کرتے ہیں ہم میڈل ڈرم کو بریک کرتے ہیں جیسے یہاں پہ ہے x2 plus 2x minus 8 تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا last ہے یہ last ڈرم ہے 8 یہ کیسے بنتا ہے تو یہ کیسے بنے گا 2 into 4 1 into 8 اور ہم نے میڈل میں کیا بنانا ہے 2 بنانا ہے اس کو plus یا minus کرنے سے دونوں سے کچھ نہیں ہوگا تو ہمارے پاس کیا بچا 2 اور 4 اور دیکھئے کونسا plus لینا ہے کونسا minus تو کیسے ڈیسائیڈ ہوگا اس سے پہلے sign ہے plus کا تو ہم کیا کریں گے 4 minus 2 تو plus 4 minus 2 کتنا آئے گا 2 ٹھیک ہے تو ہم نے یہی کیا اس میں plus 4 minus 2 تو اس سے کیا بنا ہمارے پاس 2 values آگئی 4x minus 2x minus 8 تو اس کے بعد x common لیا میں نے first 2 terms میں یہاں پہ x common لیا تو x plus 4 minus 2 x plus 4 پھر x plus 4 common لیا تو یہاں پہ آیا x minus 2 اب second term میں ہم کیا کریں گے x square plus 4x تھا یہاں پہ x direct common آگیا تو یہ آیا x into x plus 4 third term میں کیا کیا تینوں میں x common تھا x کو باہر لکھا اور یہ جو x square minus 4x plus 4 ہے یہ ہے کس کا square ہوتا ہے x minus 2 کا whole square اس کو میں نے الگ الگ کر کے لکھ دیا x minus 2 x minus 2 اب گویز LCM میں کیا ہوتا ہے ایک تو LCM میں جو terms سب سے زیادہ آتی ہے اس کو لکھتے ہیں اور جو باقی بچگی terms ہوتی ہیں ان سب کو لکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں common کیا ہے تینوں میں یہاں پہ x minus 2 x plus 4 x plus 4 x minus 2 تو کچھ بھی common نہیں آرہا تینوں میں تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ x minus 2 2 ہے یہاں پہ 1 ہے تو ہم کتنے بار بار لکھیں گے 2 تو x minus 2 کا square ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ x plus 4 ہے یہاں پہ بھی x plus 4 یہاں پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب x plus 4 بھی ایک بار آئے گا اور اس کے بعد کیا بچ گیا x بچ گیا تو ہم نے ساتھ میں لکھ دی x تو اس question کے LCM کیا ہوگا x into x minus 2 کا whole square into x plus 4 تو یہ factorization سے ہم نے کیا first step اس کے بعد x کو common لیا اور third میں x کو common لیا next question ہے some wells ring at interval of 2 4 6 8 10 12 seconds respectively they started ringing simultaneously how many times will they ring together in 30 minutes تو کچھ bells ہیں وہ ring وہ bells کا کیا ہوتا ہے یہ question کافی بار پوچھا گیا پریویس years میں آپ کو SSE میں ملے گا یہ CHSL میں ملے گا اس میں کیا ہوتا ہے bells rank کرتی ہیں تو جو rank کریں گی تو انہوں نے time interval دے دیا ہوتا ہے کہ 2 second کے بعد 4 کے بعد 6 کے بعد 8 کے 10 کے بعد 12 کے بعد ٹھیک ہے ان کا different different timing دیا ہو ہے کچھ bells کا تو ہم نے انہوں نے پوچھا ہے کہ یہاں پہ سپوز ایک bell ہے یہ 2 second کے بعد rank کر دوسری والی 4 کے 30 والی 6 ٹھیک ہے تو انہوں نے ہمیں condition دی ہے کہ وہ ایک ساتھ ساری rank کریں جب ایک ساتھ rank کریں تو انہوں نے پوچھا 30 minutes میں وہ کتی بار rank کریں جب ایسا question پوچھا جائے تو اس میں ہم نے کیا find out کرنا آتا ہے LCM ٹھیک ہے اس question میں ہم کیا find out کریں جب بھی ایسا کوئی question آتا ہے یہاں پہ traffic lights on ہو رہی ہے کوئی 2 second بعد 4 second بعد 6 second بعد تب بھی LCM find out کریں LCM find out کیا LCM ہے 120 second ٹھیک LCM جو ہمارا basic method اس سے کیا جب 120 second آیا تو 120 second کا مطلب 2 minutes ٹھیک ہے تو اس کا مطلب وہ 2 minutes بعد ایک ساتھ ring کریں گی تو first time کتنی minute بعد ring کرے گی 2 minute میں تو 30 minutes میں کتنی ring کرے گی guys دیکھئے جب first time ring کی 2 minute بعد 4 کے بعد 6 کے بعد پھر ایسی جب 30 تک گئے تو ہمیں ملا کہ 15 بار ring کر رہی ہے ٹھیک next question ہے in a store there is 3 45 litre mustard oil 120 litre sunflower oil and 225 litre soybean oil what will be the capacity of the largest container to measure the above 3 types of oil تو 3 انہوں نے ہمیں store میں دیا ہوئے 3 types کی oil رکھے ہیں تو انہوں نے بولا ہے ایسا ایک instrument جس سے کتنے liter کا وہ ہوگا container جس سے 3 oils measure کر سکھے دیکھئے اس میں HCF کیوں نکال 3 45 litre کا تھا 225 اور 3rd والا 120 کا ٹھیک ہے تو اس کو ایسے container سے measure کرنا ہے جو 3 کو measure کر سکھے تو HCF میں بھی کیا ہوتا ہے وہ number جو ان 3 numbers کو divide کرتا ہے تو اس میں بھی same ہی پوچھا گیا ہے کون سا container ہے جو 3 کو divide کرے گا تو وہ کیا چیز ہوتی HCF نکالتے اس لئے اس question میں ہم نے کیا HCF نکالتا جب ہم 3 HCF نکالتے 3 45 120 22 25 آپ normal method سے بھی کر سکتے تھے but اگر ہمیں تھوڑا جلدی کر noise کو تو ہم کیا کریں guys 3 45 تھا 120 22 25 ہے یہاں پہ ہمیں ایک چیز visible ہے 5 سب میں common ہے جب میں 5 common لئے تو 69 24 45 یہ 3 3 کے table میں آتے جب میں اس کو بھی کیا 5 into 3 into 23 5 into 3 into 28 5 into 3 into 3 3 ٹھیک ہے اب HCF کیا ہوتا ہے جو 3 میں common ہوتا ہے جو term 3 میں common آتی ہے تو یہاں پہ common آرہ تھا 5 into 3 5 3 5 3 تو اس کا answer کیا ہوا 15 5 into 3 15 کیوں HCF نکالا کیونکہ ایسا container بتانا تھا جو 3 کو equally measure کر سکے next question ہے in traffic lights at 3 different roads crossing change after 48 seconds 70 to 108 یہ ویسا ہی question ہے if they all change simultaneously at 8 20 00 hours تو 8 8 which 20 minute پہ وہ ایک ساتھ وہ change ہو رہی ہیں then they will again change simultaneously at تو بتانا ہے next time وہ kب change کریں گی ٹھیک ہے تو simultaneously جب ایک ساتھ change کریں جب divide کرنا ہوگا HCF جب چیزوں کو ایک ساتھ لانا ہے تو کیا ہوگا LCM تو یہاں پہ ہم کیا find out کریں گے ان تینوں کا LCM تو ہمار پاس کیا تھا 48 72 108 ٹھیک ہے تو یہاں پہ LCM آتا ہے ان کا 4 32 seconds اب دیکھئے guys یہاں پہ کیا ہے 8 20 ایسے دیا ہوگا 8 28 20 minute اور 00 second تو ہمیں اس چیز کو صرف seconds میں نہیں رکھ سکتا ہمیں اس کو minutes میں بھی کرنا پڑے گا اگر hours میں ہوتا تو hours میں بھی 4 32 seconds 4 32 seconds کو کیسے کریں گے minutes میں تو اگر میں divide کرتا ہوں 4 32 67 4 20 7 hours اور 12 seconds 7 minutes اور 12 seconds یہاں پہ پہلے والا اب جب میں add کروں گا 7 minutes اور 20 seconds کو تو وہ کیا ہوگا 8 27 minutes اور 12 seconds پہ ایک ساتھ change ہوں گی next question ہے HCF of 3 numbers is 12 if they are in the ratio of 1 2 3 then the numbers are دیکھیں guys ایسے question کافی آتے ہیں ki HCF یہ دیا ہوئے numbers ka to unki ratio یہ دی ہوئی ہے تو number کی value کی ہوگی تو دیکھئے HCF کون سا number ہوتا ہے جو 3 numbers common آتا ہے ایک چیز آپ کو بتاؤ نجھے HCF وہ number ہے جو 3 numbers common آئے گا HCF suppose یہاں پہ میرے پاس 2 number 8 12 4 into 2 4 into 3 4 terms بچتی HCF میں کچھ بھی common نہیں ہوتا ہے یہاں پہ 4 تو تھا 4 اس کے ساتھ بھی تھا but جو باقی terms بچتی ہیں HCF میں کچھ بھی common نہیں ہوتا ہے یہ آپ چیز دھیان میں رکھنی ہے HCF ہی ایک common چیز ہوگی دونوں numbers کے بیچ میں اور جو باقی numbers بچ جاتے multiplication کے ان دونوں میں کچھ بھی common نہیں ہوگا ٹھیک ہے ان کا کوئی common factor نہیں آتا ہے تو جب اس question میں ہم پوچھا ہے کہ numbers کی ratio دی ہوئی ہے تو سپوز ہم یہ method دیکھتے تو numbers کی اگر ratio دی ہوتی ہے ہم ایسے مال لیتے x 2x اور 3x اب دیکھیں یہ x x اور x ہے تو میں نے بتایا کہ جب HCF کیا ہوتا ہے اس کی common چیز ہوتی ہے تو یہ common ہے تو اس x کے place پہ 12 24 36 کیوں میں یہ لکھا کیونکہ یہاں پہ 1x 2x 3x تھا تو HCF کون سی term ہوتی ہے جو common ہوتی تو یہاں common کیا لئے x x اور اس کی place پہ ہم HCF put کر سکتے ہیں تو یہ question کا answer کیا بنا 12 24 اور 36 ٹھیک ہے تو دوسرا method جو ہے suppose آپ کے پاس numbers دیئے ہوں HCF دے گیا 12 ٹھیک ہے اور آپ کو اس 3 numbers دیئے ہیں 12 تو آپ کیا imagine کر سکتے ہو ایک اور چیز ہوگا کہ ان 3 میں کچھ بھی common نہیں ہوگا تو ہم کیا کر سکتے جو ہم ریشو دی ہوتی ہیں ان ریشو کے place پہ 1 2 3 کو بھی direct put کر سکتے 12 24 36 یا تو ہم HCF کو consider کر دیکھتے نہیں تو اس کی ratio جو ہم question میں دی ہوں کو آپ option کے ساتھ easily کر سکتے ہو آپ کو کوئی بھی calculation کرنی کی ضرورت نہیں ہے میں نے بتایا کہ جب HCF کسی دو number کا دیا گیا تو کیا number مان 12x اور 12y یہ ہم نے ازیوم کیے دیکھیں جب ہم یہاں option دیکھیں تو اس کا مطلب ہمیں یہ پتہ لگا کہ جو numbers ہیں وہ 12 کے multiples ہی ہوں 12 کے بینہ کسی کے multiple نہیں ہو سکتے کیونکہ x اور y میں کیا ہوگا common بھی کچھ نہیں ہوگا اس کا 12 یہاں پہ دیکھیں 12 7 84 ہوتا 12 8 96 تو یہ کوئی بھی number نہیں ہے اب جب میں اس پہ آتا ہوں تو یہ کیا ہے 12 7 84 12 8 96 اور یہ والا بھی نہیں ہے تو ہم direct option سے بینہ کوئی question کو آگے کی ہوئے direct answer بتا سکتے 84 96 کیونکہ ہم میں پتا تھا کہ یہ question میں کیا ہوگا 12 کا multiple ہوگا تو next question کرتے ہیں the least number which is divisible by 12 15 and is a perfect square تو ہمیں وہ least number نکالنا ہے جو ان 3 number سے divisible بھی ہو اور perfect square بھی نکلے تو least number کا question آتا то least number میں کیا کرتے ہیں maximum LCM نکالتے ہیں تو اور وہ number جو ہو perfect square بھی ہو جب ہم نے 12 15 اور 20 کا LCM نکالا 12 15 اور 20 کا تو اس کا LCM آیا 60 جب 60 LCM آیا 60 کسی کا perfect square نہیں ہوتا ہے تو ہمیں اس 60 کو اس کے multiples میں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں چیز دیکھئے یہ 3 number 60 سے divisible تھے یہ 3 number 120 سے divisible ہوں گے کیونکہ یہ اس کا multiple ہے تو ایسے ہی جو perfect square ہوگا وہ بھی multiple ہوگا بھٹ ہمیں سب سے چھوٹا perfect square بتانا جو اس کا multiple ہوگا اس کے لئے کیا کریں گے یہاں پہ option دیئے 400 900 1600 3600 4200 سب سے پہلے ہمیں یہ بتانا کہ اس میں perfect square ہے کون سے اور باقی case ہم ویسے ہی neglect کرتے 4200 کسی کا square نہیں ہوتا ٹھیک ہے 420 کا 30 کا 40 کا اور 60 کا ٹھیک ہے تو یہ option تو ویسے cancel ہوگیا اب ہمیں بتانا ہے کہ 60 کا multiple کون ہوگا 400 upon 60 ٹھیک ہے تو اس نے ہمیں value دی اور اس کا مطلب 60 کو 15 سے multiply کرو تو 900 تو یہ اس کا multiple ہے تو اس کا مطلب 900 ہمارا صحیح answer ہوگا میں آگے option پہ کیوں نہیں جا رہا کیونکہ اس نے least پوچھا 400 تو ویسے cancel ہوگیا 3600 بھی اس کا multiple ہوگا but وہ least نہیں in options میں in option میں جو ہمیں دیئے ہوں variables انہیں least 900 تھا اس لئے اس کا answer کیا 900 next question ہے three pieces of timber 42 meter 49 and 63 long have to divided planks of same length جب divide کرنا ہو کسی چیز کو بانٹ نہ ہو same length میں تب کیا چیز آتی hcf آتی اس question میں direct hcf لگائیں 42 49 63 ہم کیا کریں hcf 7 into 6 7 into 9 7 common تھا 3 میں اس hcf کیا آئے 7 greatest length کیا ہوگی 7 meter next question the lcm of two numbers is 48 the numbers are in the ratio of 2 to 3 the sum of the numbers is d lcm d 48 to we ratio by d we do to how ratio can assume 2 x or 3 x lcm kia s nikalta lcm mne kia ho suppose 2 x factors nikalta 2 x x 3 x 3 x a gher mujhe is common x 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 lcm a gya ab lcm us n kud bhi dh 48 x 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 آیا تو numbers کیا بنے 2x into 3x تھا 16 اور 24 next question ہے the product of two numbers is 4107 if the hcf of these numbers is 47 point the greater number تو اس میں کیا نکالیں گے دیکھیں ابھی میں نے آپ کو ایک formula بتایا ہو hcf into lcm is equal to a into b ٹھیک ہے اب اس نے ہمیں product کی value دے دی ہوئی ہے 4107 اگر product کی value دی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہمیں اس نے product کی value دے کے ہم سے کیا پوچھا ہوئی ہے greater number پوچھا ہو اور hcf بھی دے دیا ہوئی ہے تو میں lcm کی value نکال سکتا ہوں lcm کی value کتنی ہے اس کو divide کیا 111 ٹھیک ہے تو جب میرے پاس 111 lcm کی value آئی hcf کی value تھی 37 ٹھیک ہے تو جب میرے پاس 37 value آتی ہے تو میں یہ zoom کر سکتا ہوں کہ numbers کیا ہوں 37x اور 37y ٹھیک ہے 37x اور 37y ٹھیک ہے تو اگر مجھے ان کا lcm نکالنا تو ان کا lcm کیا آتا ہے 37xy اور lcm کیا دیا ہوئی ہے 111 ٹھیک ہے ان کا مجھے lcm نکالنا ہو تو یہ کیا آتا ہے 37xy اور اس کے equal دیا ہوئی ہے 111 کے اس کا مطلب x into y کتنا آیا 3 آیا ٹھیک ہے x into y کی value کتنی آئی 3 آئی جب x into y کی value 3 آئے گی تو یہاں پہ یا تو x کو میں put کر سکتا ہوں یا y کو ٹھیک ہے اور 3 کیسے بنے گا یہ x into y 3 کیسے بنتا ہے x into y 3 کیسے بنتا ہے یا تو x 1 ہونا چاہیے یا y 3 ہونا چاہیے یا y 1 ہونا چاہیے تو x 3 ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہی دو cases بنتے ہیں تو اگر میں کوئی بھی number رکھتا ہوں مجھے greater number بتانا ہے suppose x y 3 رکھتا ہوں تو کیا value آئے گی 111 ٹھیک ہے اگر میں x 3 رکھتا ہوں دوسرے case میں تب بھی 111 value آئے گی تو اس کا answer کیا ہوا 1 1 1 find the least number which when doubled will be exactly divisible by 12 18 21 and 30 تو اس question میں تھوڑا سا دھیان دینا ہے کہ least number بتانا ہے جب اس کو ہم double کریں گے تو وہ exactly divisible ہوگا 12 18 21 اور 30 مطلب ان numbers میں سے کوئی ایسا number ہوگا جب اس کو ہم double کریں گے ان numbers میں تو وہ exactly divisible ہوگا کہ اس سے 12 18 21 اور 30 سے least پوچھا تو LCM نکالیں گے جو LCM نکالا تو ہمارا LCM کیا آیا LCM آیا ہمارا 1 2 6 0 اب ہم نے کیا بولا تھا کہ ان numbers کا double ہوگا وہ کسی کا بھی تو جب میں نے یہ مطلب جو بھی number ہے یہ double ہویا اس کا اس کو جب میں 2 سے divide کروں گا تو وہ کیا آئے گا 6 30 کیونکہ اس number کو اس نے double کیا ہوا تھا تو اس کا ہم نے بولا تھا کہ double کر کے کون سا number آئے گا جو ان چاروں number سے divisible ہوگا تو آج کے lecture میں بس اتنا ہی guys تو آئے ہوپ آپ کو یہ ویڈیوز کافی helpful ہوں گی آپ ہمیں ادھر ہینڈلز پہ بھی follow کر سکتے ہیں انسٹاگرام ٹیلیگرام سب پہ thank you very much